یہ سارا پروگرام تھا اب جب پہلا کن اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تو فرمایا کن اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات مخاطب ہو رہی تھی تو وہ کس کو مخاطب ہو رہی تھی اللہ کا جو ارادہ تھا نا اس کی اپنی چاہت تھی اس چاہت کو وہ مخاطب ہو رہا تھا کہ کن ہو جا فیہ کون فیہ کون پس وہ ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کن فرمایا تو اپنی چاہت کو فرمایا جو اس کے علم میں تھا کہ تُو ہو جا وہ تھی تو پہلے علم میں اب اس کا ریزرٹ ہونا تھا کہ تُو ظاہر ہو جا یہ اس کا معنی تھا کہ علمِ الٰہی سے ظاہر ہو جا اور اس کائنات کے اندر آ جا اب جب پہلا کن اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تو وہ پہلا کن کیا تھا یہاں پر یہ بات بنتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پہلا کن فرمایا تو پہلے کن سے نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ گیا جیسا کہ امام مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت آتی ہے اب تو پہلے تو مصنف عبد الرزاق چھپا نہیں تھا اب تو وہ چھپ گیا صحیح رابیوں کے ساتھ روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے بنا اور اس نور سے کچھ قطرے گھرے اور ان قطروں سے پوری کائنات مارزِ وجود میں آ گئے یہ معنی ہے نور من نور اللہ کا کہ پہلا کن جب فرمایا تو پہلے کن کا جو ریزرٹ نکلا جو ظاہر ہوا جو فیقون ہوا وہ نورِ مصطفیٰ علیہ السلام تھا تو چونکہ سب سے پہلے کن کے اظہار سے حضور علیہ السلام کا نور بنا اس لیے ہم کہتے ہیں نور من نور اللہ کہ خدا کی کائنات کی جو تخلیق کن کے بعد پہلی چیز مارزِ وجود میں آئی وہ نور من نور اللہ وہ حضور کا نور تھا اس لیے اس کو من نور اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے لیکن اس کا معنی کتی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات کا حصہ تھا نعوذ باللہ من ذالک یہ معنی ہے ہمارا اور یہ معنی ہے نور من نور اللہ کا اب جب خوارج علماء کے سامنے یہ بات آئی تو وہ کہتے ہیں کہ اول تخلیق اول کن جو تھا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تو کیا پیدا ہوا اب خوارج نے اس کی اوپر انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچیں کی کتبِ حدیث کو کھنگالا اور وہ جو چونکہ نور حضور کو نہیں ماننا تھا اس کی انکار کے لیے مختلف چیزیں لائے گئے اب وہ جو روایات لائی جاتی ہیں ان کا میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پہلے کن سے پیدا نہیں فرمایا اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو انکار ہو رہا ہے یہ در حقیقت نورِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ کا انکار ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ چلو جب پہلا کن فرمایا یہ میں نے آپ کو بات وضاعت سے سمجھا دی کہ کن کا استعمال قرآن میں مختلف مقامات اور مختلف جگہوں پر مختلف مراحل میں ہوا اور مختلف مقاصد کے لئے ہوا تو جب پہلا کن علمِ الٰہی نے اللہ تعالی نے علمِ الٰہی اپنے علم کو مخاطب کر کے کن فرمایا کہ ہو جا تو پہلی چیز ظاہر کیا ہوئی ہم تو کہتے ہیں وہ نورِ مصطفیٰ تھا اسی سے کترے گنے اور کائنات بنی وہ کہتے ہیں نہیں پہلے کن سے کیا ہے اب خوارج کے اندر بھی اس کی اوپر بڑا اختلاف ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی تقریروں تاریروں کے اندر بھی لیکن اس کا سارا تمہیں ظاہر ہے ٹی وی کی اوپر وہ نہیں بیان کر سکتا اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس کی میں تھوڑی ہنٹس آپ کو دے دیتا ہوں وہ نور کا انکار کرنے کے لئے کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے جو چیز بنی جب اللہ تعالی نے پہلا کن فرمایا اس سے دوات بنی تھی جس کی اندر سیاہی ڈالی جاتی ہے اور دوات سے کلم نے لکھنا تھا ایک روایت وہ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے کلم بنی تھی ایک روایت میں ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے عرش بنا تھا ایک روایت میں ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی نے پانی کو پیدا فرمایا تھا اب ایک نئی رسر چاہیے ہے وہ میرے ساتھ اس کی تقریباً نوجوان لڑکا اس نے کمپیوٹر اٹھایا ہوا تھا وہ تمام حدیث کا جو لیٹا بیس ہے وہ اس کے اندر تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا نہیں نہ پانی پہلے بنا ہے نہ کلم پہلے بنی ہے میں نے کہا شیخ البانی نے کہا وہ کہا تھا چھوڑیں البانی کو بھی یہ نہیں بنے میں نے کہا کیا بنا ہے تو اس کی مادر سرچ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور یہ صورت نون والقلم کی تفسیر کے اندر جو روایات آتی ہیں اہل علم ان میں سے دیکھ لے اس کا یہ تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں سب سے پہلے تو یہ بنا ہے آخر وہ کئی لمبی مختلف حوالہ جات ان کی اثنات پر گفتگو کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اتنی بات میں آپ کو بتا دوں تو ساری رسرچ سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مچھلی بنی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے کون سے نور مصطفیٰ بنا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے جیسے اللہ نے فرمایا نوانا فقط فی مر روحی حضرت آدم کی روح کو اپنی روح فرمایا اپنا حصہ نے اپنی روح فرمایا اس سے مراد اس روح کی عظمت بیان کرنا تھا ہم بھی کہتے ہیں کہ پہلے کون سے نور مصطفیٰ نکلا اس سے نور مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ہے اور اگر تمہارے خیال میں مچھلی پہلے بنی ہے تو میں ہار گیا اس مسئلے کی اوپر میں آپ ناظرین کو بتا رہا ہوں میں ہار گیا وہ مچھلی کی اوپر اتنا زور دے رہا تھا میں ہار گیا ڈیبیٹ میں تو میں نے کہا میں کہتا ہوں نور مصطفیٰ پہلے کون سے تھا تو مچھلی کہتا ہے اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانو فیہ یکتلفون اس کا فیصلہ اللہ کی اوپر رہنے دے قیامت کے دن لیکن ایک بات یاد رکھ لے کہ میں حضور کو مانتا ہوں قیامت کے دن آئے گا جب سفار شفاعت کے لیے جانا ہو تو میں مصطفیٰ کے پاس چلا جاؤں گا تو مچھلی کے پاس چلا جا بس اتنی وجہ تیری مچھلی مبارک ہو اور میرے مجھے مصطفیٰ مبارک ہو یہ بات کہہ کر میں نے کہا میں ہار گیا ڈیبیٹ میں اور اس کو کوئی شرم آئی پھر سوچنے لگا کہ ہاں یہ مچھلی کی اوپر میں اتنا زور دے رہا ہوں تو قیامت کے دن میں مچھلی کے پاس جاؤں گا اور مچھلی سے میں جا کر کہوں گا کہ میری سفارش کرے شفاعت کرے پھر اس کو کچھ ہوئے شاہی بعد میں خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا بات ہوئی اور کیا نہیں تو آج کی ساری گفتگو میں گفتگو میں میں نے دو چیزوں کی اوپر پورا زور دیا ہے اب ٹائم باغا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا حصہ اس معنی میں نہیں مانتے جس معنی میں شرک واقعہ ہوتا ہے میں نے قسمیں بھی اٹھاتا ہوں سپیچ بھی کر رہا ہوں میں نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے کہ ایسا نہیں ہم مانتے لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ ہمارے جو احباب ہیں وہ بالکل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں تم حصہ ہی مانتے ہو تم حصہ ہی مانتے ہو اب اس کا کیسے میں کیا الاد کروں بس اس کے اوپر میں یہ واقعہ آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ میں نے کئی بار یہ بھی بتایا کہ یہاں برطانیہ کے اندر مختلف مذاہب کا ایک ارگنائزیشن ہے اس کا نام انٹرفیت ہے تو اس کے اندر یہود بھی ہوتے ہیں نصارہ بھی سکھ بھی جتنے بہائی سارے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر میمبر ہوتے ہیں تو میں بھی اس کا میمبر ہوں تو وہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں تو میں پچھلے بیس سال سے اس ارگنائزیشن کا میمبر ہوں الحمدللہ دنیا بار میں اس سلسلے میں میں جاتا ہوں میٹنگوں میں تو وہ ڈسکیشن ہوتی ہیں تو میں جب بھی ان سے ملتا ہوں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کلام پاک قرآن کریم وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے میں ہزار بار ان کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا اللہ کی کتاب ہے بس وہ اس بات کو نہیں سنتے پھر میں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں مختلف دنیا کے حصوں میں جب وہ میٹنگز ہوتی ہیں یا ویسے ملتے ہیں یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے یا چرچز میں جانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم قابے کی عبادت کرتے ہو کہ تم قابے کی طرف روح کرتے ہو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم قابے کی عبادت نہیں کرتے ہم قابے کو معبود نہیں سمجھتے وہ فقط ایک سمت ہے ہم اس کو سمت سمجھتے ہیں سجدہ اللہ کی ذات کو کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یقین جانی ہے بتا رہا ہوں کہ بیس پچئی سال گزر گئے ہیں میں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نہیں قابے کو خدا مانتے وہ نہیں اس کی طرف سجدہ کرتے وہ تو قسمت ہے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن بیس سال میں میں ان سے نہیں منوا سکا وہ کہتے ہیں نہیں تم قابے ہی کو خدا مانتے ہو ہم ا BBQ اس وقت کو صعیدہ چونتے ہیں وہ کہتے ہیں تم اس کو خدا کا ہاتھ سمجھ کر خدا کا جس سمجھ کر مانتے ہو میں کہتا ہوں نہیں مانتے بیس سال میں تسلیم نہیں کرا سکا اسی طرح اس طرح بھی میری زندگی گزر گئی ہے مختلف ارگنائزیشنوں میں میں نے لکھا سارا کچھ کار ٹی وی پر بھی آج اللہ تعالی نے موقع دے دیا کہ ہم خدا کا حصہ نہیں مانتے لیکن اس بات کا آپ دعا کریں میرے لیے بھی اور ہمارے خوار دوست کے لیے بھی کہ ہم کیا کریں ان کو کس طرح سے یہ سمجھائیں کہ ہم نہیں حصہ مانتے نور من نور اللہ کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلی کرن علمِ الہی کی جو ظاہر ہوئی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا تو ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں اگر اول پہلا کن جب اللہ تعالی نے فرمایا اپنے علم کو مخاطب کیا اپنی چاہت کو مخاطب کیا اپنے ارادے کو مخاطب کیا تو جب اللہ تعالی نے پہلا کن فرمایا اگر اس سے نورِ مصطفیٰ بنے تو وہ شرک بن جاتا ہے لیکن یہ تو بتاؤ میرے دوستو کہ اگر اس سے مچھلی بنے تو شرک نہیں ہوگا اگر اس سے پانی بنے تو شرک نہیں ہوگا اگر اس سے دوات بنے تو شرک نہیں ہوگا اگر کلم بنے تو اس سے شرک نہیں ہوگا اگر پہلی کون سے یہ چیزیں بنے تو شرک نہیں بنتا تو نورِ مصطفیٰ بنے تو کیسے شرک بنتا ہے امام ترمزی نے کتاب التقدیر کے اندر جو کلم والی روایت لکھی ہے جس کو البانی سب سے زیادہ صحیح کہتے ہیں اس میں ہے کہ کلم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا فرمایا لکھا